جن اور انسان کو پیدا کیا صرف اپنی عدادت کے لئے قرآن حدیث میں دوسرے مقام کو سنوئے وَلَتَبْعِثْنَا فِي كُلِّ اُمَّتِ رَسُولَهَا فَرُ اُمَّتْ مِهَمْنِ رَسُولَهِتِ اِلَا اَتْ بُوِيَا قِدَابَتِ دَيْكَرَ اَنِعْبُودُ اللَّهُ عبادت صرف اللہ کی قولت مجھتانے والتعبود اور اللہ کے مقابل جو تعبود کرے ہیں جن کو پوجہ جارفہ میں جو اپنی عبادت کروا رہے ہیں اپنی مقمرانی کو تصدیب کروا رہے ہیں مالک عز و جل کے نبان کی خلاف اپنا اعلان کو چلا رہے ہیں ان تواقید کے انکار کر دو ہر نبی کو ہر امت میں ایک درس دے کر بھیجا کیا کہ جب بھی عبادت کرنی ہے تو خالص اللہ عز و جل کی مالک اعلان فرماتا ہے وَمَا سَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولِمْ اِلَّا نُوحِ اِلَيْهِ ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نے بھیجا اللہ یہ کہ ہر رسول پہ ہم نے وحیل کے کہا اَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَعْبُدُونَ مالک عز وحبہ نے ہر دور میں جو بھی رسول بھیجا ہر رسول پہ یہ وحیل کی ہر رسول کو یہ تعلیم دی کہ اے میرے رسول میری مخلوق کو بتا دو اپنی قوم کو سنا دو لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا اَمْ تَعْجِلَ وَقُيِّلَا نَجِهِ کوئی معبودِ برحق نہیں ہے تو جب بھی عبادت کرو اللہ عز و جب کی کرو دور حقیمِ مالک کہتا ہے اَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهِ نبی سے کہلاتا ہے نبی کہو اَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهِ اللہ کے لابے کسی کی عبادت نہ کرو اِنَّنِ لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَنَشِيرٌ اور میں نبی اللہ کی طرف سے تمہیں ڈرانے کے لیے آیا ہوں کچھ خبری کر دے دے کے لیے آیا ہوں اگر تم اللہ کی عبادت کرو گے تو کچھ خبری ہے اللہ تمہیں جنتیاں پاکڑے گا اور اگر تم اس کی عبادت کے علاوہ کسی غیر کی عبادت کرو گے تو پھر میں ڈرانے آیا ہوں کہ جہنم کی آگ سے اپنے آگ تو لچا لو اور جہنم سے بچنے کا ایک ہی قلیہ ہے کہ اللہ کی عبادت میں غیر اللہ کو شریف نہ ٹھہراؤ یہ آیات واضح ہی آیا اللہ عز و جل میں ان آیات میں یہ وضاحت حرما دی کہ جن اور انسان کو پیدا کیا گیا صرف اللہ کی عبادت کے لیے انبیاء کو بھیجا اسی عبادت کی دعوت دے رہے کے لیے کہ لوگوں اللہ کے آقامات پھانو جن کاموں سے اللہ نے منع کیا ہے ان سے منع ہو جاؤ کتابِ اتاری اور سب سے آخری کتاب عزیم کتاب قرآنِ حکیم قرآنِ حکیم کی دنیا دیدانت بھی یقین وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعُودُ اللَّهَ مُقْلِسِينَ لَقُدِّينَ وَمَا أُمِرُوا اِلْقَفَهُ كَمْهِ يَحِنِ حُوَا کہ اخواص کے ساتھ خالص نیت کے ساتھ مصرف ایک اللہ عز و جل کی عبادت کریں وَقَوَا رَبُّكَ أَلَّا تِعْبُدُوا إِلَّا إِيَّا مالکہ یہ فیصلہ ہے یہ قانون ہے اللہ کا اللہ یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ عبادت صرف اللہ عز و جل کی گتار اللہ کی روا اس ہی خیر کی عبادت نہیں ہو سکتی اس طرح کی بے بہا آیت اللہ کی آخری کتاب قرآنِ حکیم کے اندر موجود ہے جو دلائم دلالت جبتی ہیں اس بات پر کہ عبادت حق ہے صرف اللہ وہ معبودے پر حق ہے باقی ساری کہنا آبدِ اللہ معبود ہے اللہ کی روا کوئی ایسا نہیں جس کی سچی عبادت کی جائے جن کی اللہ جلال عبادت کی جاتی ہے وہ جھوٹ پر قبلی ہے اللہ کی عبادت کرنے والے حق اور سچ و مولی ہے مالکہ اعلان ہے فَاللَّهَ مُقْلِسِينَ الْحُدِّينَ وَلَوْكَرِحَ الْكَافِرُونَ اللہ کو خالص کر کے پکارو مولو یا اللہ مطاب اے اللہ رحم ورمانے اے اللہ ہمارے گناہ پر مال ورمانے اے اللہ ہاری کشیوں کو پار لگا دے اے اللہ اس عمت کے ہاتھ میں رحم ورمانے پکارو اللہ کو مُقْلِسِينَ الْحُدِّينَ پکارو تو جب صرف اللہ کو پکارو تو خالص اللہ پر پکارو اللہ کی پکار میں کسی دوسرے کو شریف نہ لیتاؤ وَلَوْكَرِحَ الْكَافِرُونَ اے جو اللہ کی خالص اللہ کی پکار پر نواز روتا ہے غصے میں آتا ہے یہ تو چوبیس گھنٹے اللہ ہی اللہ کرتے ہیں کسی اور کو پکارتے نہیں ہیں نہ مندروں میں جاتے ہیں نہ درگاہوں میں سر جھکاتے ہیں نہ کسی غیر سے سوال کرتے ہیں جب سنو اللہ مدد اللہ مدد وَلَوْكَرِحَ الْكَافِرُونَ اللہ کی توحید سے نفرت کرنے والا کیا حضر ہے وہ غصے میں آتا ہے آئے غصے دورا لگتا ہے لگے قرآن کہنا ہے فَجْعُ اللَّهَ مُخْلِسِينَ الْحُدِّينَ جب بھی پکارو خالص اللہ کو پکارو کفار کے ماتھوں پر مشرقین کے ماتھوں پر پڑھنے والے پر کنا دیکھو وَإِنَّا مَسَجِدَ اللَّهَ یہ مسجدیں جہاں رکو ہوتے ہیں جہاں پر سجدیں ہوتے ہیں جہاں پر نماز پڑھی جاتی ہے لِلَّهَ یہ اللہ کی مسجدیں ہے یہ اللہ کے لیے ہے فَلَا جَجْعُمَ عَلَّهِ أَحَدًا اللہ کے لاما وہاں پر کسی کو نہ پکارو پکار کے لائے اللہ مسجدِ اللہ کی اللہ کی مسجدوں میں اللہ کو بکارو غیر اللہ کو مہا پر نہ بکارو وَلَا جَجْعُمِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَوْقَ وَلَا يَضُرُّقِ اللہ کے سوا کسی کو مت بکارو جو نہ تمہیں کچھ فائدہ دے سکتا ہے نہ تمہیں کچھ کمسان دے سکتا ہے وَلَا جَجْعُمِن دُونِ اللَّهِ اللہ کی لاما یا اللہ کے سانسان اللہ کو بکار دے رہو یا اللہ یا اللہ یا منع یا اللہ یا عزة یا اللہ یا غبن یا اللہ یا نبی یا اللہ یا علی یا اللہ یا بابا یا شیخ نا تو اللہ کے قبھ چھوڑ کر سلو خیر بکارو اور نا ہی اللہ کے سانسان خیر بکارو وَلَا تَجْعُمِن دُونِ اللَّهِ اللہ کی لاما کسی کو نہ بکارو مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضْلُكَ جس کو تُو بکار رہے ہو ان کی حیثیت کیا ہے نہ تمہیں فائدہ دے سکتے ہیں اور نہ تمہیں نقصان دے سکتے ہیں انبار کی قرآن کی بہت سے قرآن کی دو دو آیت سننے کے بعد اگر پھر بھی مان نہ لے کر آتو سنو فَإِن فَعِلْتَ فَإِنَّكَ إِذَمْ مِنَ الظَّالِمِينَ اگر پھر بھی تم ان کو بکار ہوگے اگر پھر بھی تم ان کی راقی سو رو بکار دو انجرتے رہوگے ان سے مدد مانتے رہوگے ان سے اولاد مانتے رہوگے ان سے رزق مانتے رہوگے ان کے دباروں میں درگاہوں میں جاگے چھوکتے رہوگے تو سنو پھر تم ظالموں میں شامل ہو جاؤگے اور یہاں ظالموں سے مران بھی شرک قرآن حقیم دوسرے مقام پر دیان کرتا ہے وَنْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ قَافِرِ ہی ظالم ہے یعنی قَافِر ہی شرکتا ہے مشرک ہے اِنَ الشِّرْكَ لَظُلْمُ عَظِيم شرک کے لنا تو سب سے بڑا ظلم ہے یہاں ظالم سے مران مشرک ہے ان آیات و عصرہ کی دوسری آیات سے مسحلہ بادے ہوا کہ اللہ کے سوا دوسری چیزوں کو خالف ہو چُبہ اولیاء اللہ ہو انبیاء ہو بزرگان دین ہو بُت ہو ترخت ہو پکر ہو جن ہو فرشتے ہو خواہ جن کو بھی اللہ عز و جل کے ساتھ ساتھ پکارا جائے وہ پکارا جانا اللہ کی عبادت میں غیر کو شریعت دینا کیونکہ تمام مخلوقات تمام مخلوقات ان کو پکارنا خالی کو چھوڑ گئے خالی کے ساتھ یہی تو شرک ہے اور یہ اس عبادت کے منافی ہے جس عبادت کے لئے اللہ عز و جل نے جنات کا پیدا کیا انسانوں کو پیدا کیا رسول بھیجے کتابیں بھیجی لا الہ الا اللہ کی رسولوں نے دعوت دی یہ اس لا الہ الا اللہ کے منافی ہے کہ اللہ کو پکارا جائے اور اللہ کے ساتھ غیر کو بھی پکارا جائے اللہ کی عبادت کی جائے اور غیر اللہ کی عبادت کی جائے قرآن حکیم بیان پر پکارا ہے ذَلِكَ بِأَمَّ اللَّهُ وَالْحَاقُ قرآن بری کلی کتاب ہے قرآن بری عظیم کتاب ہے قرآن مسئلہ کو تو اٹھان وابے کردینی والی کتاب ہے اکاش قوی اللہ کی اس قرآن کو اپن سینے سے